بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب خوشحال ہوں گے اللہ تعالی اسی طرح ہستا مسکرات رکھیں تو آج ہم بنا رہے ہیں پنجابی سٹار میں قریب ہو رہا اس کے بنانے کے لئے ہم نے پیاس دیا اس میں لحسن ڈال دیا اور ساتھ ہی پانی ڈال کے ہمیں چھلے پیچر ہا دیا یہ ہمارے گاؤں کی بہت مشہور کری ہے تو اس کی ریسپی میں نے سوچا آپ تک سنچا دوں کیونکہ یہاں پہ بھی ہر کوئی اس کی ریسپی پوچھتا ہے تو اس کے بعد جب پیاس نرم ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس میں آئل ڈال دیں گے اس کے بعد نماغ میرچ حلدی ڈالیں گے آپ سپائسز ایس پر ٹیسٹ ڈال سکتے ہیں یہ ابھی میں نے حلدی ڈال لی ہے حلدی کو ڈال کے ہم اسے اچھی طرح پکائیں گے یہ ہمارے گاؤں میں آتا ہے وہ اکڑی بہت مزے کی بناتا ہے تو ہر کوئی انہیں بلا کے اکڑی بنواتا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ ریسپی آپ تک بنچا دوں اس کے بعد ہم نے مرچ ڈال دی ہے سپائسز آپ ایس پر ٹیسٹ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد نماغ نماغ بھی آپ اپنی منزل سے شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد پالک پالک میں نے ڈال دی پالک ڈال کے ہم اچھی طرح اس کی بنائی کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آپ اس کی بنائی کرتے رہیے گا تاکہ یہ نیچے نہ لگے یہ پالک کے ساتھ ہم نے اچھی طرح بنائی کی ہے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور اگر آپ نے ہے تو بیل آئیکن کو دبائیے گا اس کے بعد ہم نے اجوائن ڈال دی ہے جب آپ کا مسالہ اچھی طرح سے ریلی ہو جائے اور اچھی طرح بنائی ہو جائے تو پھر ہم اجوائن ایڈ کر دیں گے اجوائن ایڈ کرنے کے بعد ہم یہ جو اوپر آئل کی طریقہ آگئی ہے اسے ہم نکال لیں گے یہ نیپان میں کا مقصد میں آپ کو ایڈ پر بتاؤں گی کہ یہ ہم نے کیوں نکال لی ہے اور اس کا آخر میں کیا یوز ہوگا یہ تقریبا ہم نے ساری طریقہ اوپر سے اتار لی ہے اب اسے ہم چھوڑے پر چڑھا دیں گے اگن اس کے بعد میں نے چاٹی کی لسی لی ہے چاٹی کی لسی سے جو مزہ آتا ہے وہ دوسری لسی سے نہیں آتا اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ دوسری دہی کی لسی بھی بنا سکتے ہیں چاٹی کی لسی سے ہم ہاں سے گھولیں گے ہاں سے زیادہ اچھی طرح گھولا جاتا ہے بیسن کی گھٹلیاں نہیں بنتی یہ ہم نے بیسن مکس کر لیا ہے اے پاو بیسن میں نے اس میں مکس کیا ہے اب یہ ہم اس میں ڈال دیں گے مسالے میں مکس کر دیا اچھی طرح ہم ہلائیں گے اسے آپ بھی اس طریقے سے بنائیے گا اور مجھے بتائیے کہ آپ کا یہ کری پکورا کیسا بنا ہے اس کے بعد ہم نے پانی ایڈ کر دیا اب ڈھکن دے کے اس کی پکائی کریں تو یہ ایک طرف ہماری کری ریڈی ہو رہی ہے دوسری طرف ہم پکورے کا سمان ریڈی کر دیں گے پکورے کا سمان کے لیے میں نے پیاس کاٹ دیا تھا اس کے اندر سبز ملچیں کاٹ دی ہیں آلو سلائسز میں کاٹ دی ہیں اس کے بعد اس میں پالک ایڈ کی ہے اس کے بعد بیسن ایک پال بیسن اس کے بعد نمک میرچ حلدی ایس پر ٹیسٹ آپ ایڈ کر دی جائے گا میں نے مٹیریل کے حساب سے ایڈ کر دیا تھا نمک میرچ تقریباً پانچ ہمچ میرچ کے اور پانچ ہمچ نمک کے اور حلدی ایڈ کی ہے اس کے بعد چلی فلیکس دھنیا سکھا دھنیا سکھا دھنیا سکھا دھنیا کاری میں چیک کرنے کے بعد ہم اچھی طرح ہلائیں گے اور کاری کو ایک سائٹ پر اتار لیں گے اور پکورے کا سمان ریڈی کریں گے پکورے کے ساری چیزیں ہم بس اچھی طرح مکس کر لیں گے پانی کے ساتھ کھانے کی ریسپی سو سب کے پاس ہوتی ہے لیکن مزہ اسی کے پاس ہوتی ہے جو پیار اور محبت سے بناتا ہے اور تصر بھی سینا ہیے گا اب پکورے کے لیے میں نے کراہی رکھ دی ہے تیر گرم ہو رہا ہے اب ہم پکورے پرائی کریں گے کاری ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب پکورے ہم اندر ایڈ کر دیں گے اسے کاری میں اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا یہ پکورے فرائی ہو گئے ہیں اب میں ایڈ کر دوں گے پکورے اب یہ تھوڑا سا آئیل پہلی ہم ڈال لیں گے اور اسے اچھی طرح ہلائیں گے ویڈیو کے اینڈ تک دیکھتے رہیے گا تاکہ نہیں نہیں ٹپس اینٹرکس آپ تک پہنچتی رہیں یہ اینڈ پر میں نے تری ڈال دی ہے جب آپ اینڈ پر تری ڈال دیں پریزنٹیشن کے لیے اس کے بعد آپ نے اسے ہلا رہا نہیں ہے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کو میرا طرح کیسا لگا یہ ہمارے گاؤں کی بہت مشہور کری ہے اسے آپ چپاتی یا روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ